موسیقی اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے تو زمن انتقابات جو بائی الیکشنز ہونے تھے وہ ہو چکے ہیں اور قومی اسمبلی کی پانچ نشستوں پر جبکہ سبائی اسمبلی کی سولہ نشستوں پر انتقابات ہونے تھے جشن منایا جا رہا ہے نون لیگ کی حلقوں میں کیونکہ سب سے زیادہ کامیابی اگر کسی جماعت کو ملی ہے وہ ہے پی ایم ایل این فیڈرل میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے اور اس کے بعد پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے اور اب جب الیکشنز ہونے ہیں تو اس پر اپوزیشن یہ احتجاج کریے کہ خوب شور شرابہ کریے کہ جی دھاندلی زیادہ یہ الیکشنز ہیں ہم ان کو نہیں مانتے اور دھمکیاں دی جاری ہیں وزیریعالہ خیبر پختونخواہ کے جانب سے اور وہ بار بار گھنڈاپور صاحب کہہ رکھے ہیں کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو ہم ٹیڑی انگلی سے گھی نکالنا جانتے ہیں بیٹھ کر ہم سے بات کی جائے کیونکہ یہ چوری شدہ منڈیٹ ہے یہ بار بار وہ علل اعلان کر رکھے ہیں اس کے علاوہ آن تی ادھر ہینڈ آج نواز شریف لاہور سے چائنا جائیں گے وہاں پر اہم دیلیگیشن سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی اور ایک سپیشل دیلیگیشن پاکستان سے جائے گا چائنا اور وہاں پر اعلیٰ مذاکراتی جو ہیں وہ کیے جائیں گے دونوں جانب سے اور اس کے علاوہ جو ابراہیم ریسی ہے ایرانی صدر وہ پاکستان کے دورے پر موجود ہے اہم مفامتی آداشتوں پر دستقت ہو رہی ہیں دہشتگردی کے خاتمے کے لیے دونوں جانب سے عظم کا اضحاد کیا گیا ہے اور اہم ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں ایک بڑا خوش آئند ہے جو کھتے کی جو بدلتی صورتحال ہے اس بدلتی صورتحال میں ابراہیم ریسی کا یہ دورہ اور وہ بھی دورہ پاکستان بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس پر ہم دسکشن کریں گے اور لاسلی نیتن یاہو ان کے اپنی اپوزیشن ان کو کہہ ریا ہے کہ فوری طور پر وہ ریزائن کریں اور اپنے منڈیٹ کو چھوڑ دیں کیونکہ ہمیں ایسا پرائم منسٹر نہیں چاہیے ہے یہ عوام اور وہاں کے اپوزیشن لیڈر کہہ رکھی ہیں لیکن سب سے پہلے بخاری صاحب ہفتے کا آغاس بائی الیکشنز ہو چکے ہیں کل سارا دن انٹرنیٹ بندش کے بعد اب اپوزیشن یہی کہہ رہی ہے کہ انٹرنیٹ بند رہا ہے فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون وہی روپیٹ ٹیلیکاسٹ ہے ہمارا منڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے حالکہ نونڈیٹ کو بھرتری ملی ہے واضح بھرتری ملی ہے کوئی اس میں دور آئے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اپوزیشن ہو یا حکومتی پارٹی ہو یہ ریالیٹیز کو فیس کرتے ہوئے چہپ کیوں ہچ کچھ جاتے ہیں یہ میں ہی سمجھ بلکل نہیں آیا کبھی بھی میرے خیال سے اس ایسیمینی الیکشن نے دو باتیں واضح کر دی ہیں ایک یہ ہے کہ اپوزیشن جتنی مرضی سٹرانگ ہو اس کا جتنا مرضی بڑا لیڈر ہو اگر وہ صرف بڑھ کے ماریں گے تو بڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا ان کا نقصان ہوا ہے تھوڑا ایسا میرے خیال سے ہم اگر کمپیرٹیو ٹرمز میں بات کر لیں تو ہم اپنے ناظرین کو آسانی سے سمجھا پائیں گے کہ صورتحال کیا ہے دوہزہ اٹھارہ کے الیکشن میں یہ نون لیک کا بیانیہ تھا کہ ہمارا ووٹ بینک چوری کیا گیا ہے اور یہ پی ٹی آئی کو دے دیا گیا ہے اور یہ ترانہ بجتا رہا پھر بالاخر آپ نے دیکھا کہ زمین انتخاب آتا ہے تو اس میں ہر کونسٹوینسی سے نون لیگ اپنی سیٹیں جیت گئی بائی الیکشنز میں نا صرف یہ بلکہ مانسیرہ سے جا کے پی ٹی آئی کے موں سے ایک سیٹ چھین کے لیے یہ آپ کے یاد ہے جی اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ جب بائی الیکشن ہوئے دو بیس جولائی یا بائیس جولائی دو بائیس میں تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے بیانیاں یہ تھا کہ ہمارا مینڈٹ چوری کر لیا گیا ہے اور اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی بیس پنزے پندرہ سیٹیں جیت گئی جیت گئی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی یہ بیانیاں لے کے چلے کہ جناب عام انتخابہ سے بڑی دھادلی ہوئی ہے تو اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ زمینی الیکشن میں کونسی پارٹی جیتی ہے جیتی ہے اب دو دار چوبیس کے الیکشن ہوئے تھے آپ کو بتا ہے آٹھ فروری میں صورتحال یہ تھی کہ بظاہر یہ لگا اور نتائج سے بھی یہ ثابت ہوا کہ سنگل لارجس پارٹی کے طور پر پھر بھی پی ٹی آئی تھی انڈیپینڈنس ٹھیک ہے چاہے وہ مرکز تھا چاہے وہ سوبہ بخونخواہ تھا اور پنجاب میں بھی ان کی پرفارمنس بری نہیں تھی لیکن اب یہ جو جب سبائی الیکشن ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی چھوڑی ہوئی ساری نصیشتیں واپس لے گئی ہے لہور سے تو پی ٹی آئی کا صفاہیہ ہو گیا اس لیے کہ جو پانچ نصیشتیں تھی یہاں پر وہ ساری نون لیگ جیت گئی ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی سیٹیں آر گئی ہے صورتحال اگر آپ مجبوری طور پر دیکھیں تو مسلم لیگ نون قومی کی دو اور صفاہی کی دس نصیشتوں پر کامیاب ہوئی ہے جی which means کہ پنجاب اسمولی میں بھی اور نیشنل اسمولی میں بھی ان کی پوزیشن مزید بہتر ہوگی ٹھیک ہے جی ایک تو یہ ہے میرے خیال سے اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ گراؤنڈ ریالیٹی کے ساتھ ریکنسائل کریں کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو انکسان کسی اور کا نہیں ہے خود ان کا ہی ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک اور مثال ہم دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ آج کل رانس اناولا اور ان کے جوے لطیف ہیں اور خاکان باسی ہیں بہتروں لوگ ہیں جن کی یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب آرٹ فریر کلیکشن میں جو مقدمات جلد بازی میں جن کا فیصلہ کیا گیا اور پی ٹی آئی کے یعنی امید باروں کے کاغذاتیں نام زندگی چھیننے کا جو ڈرمر چاہے گیا ان کے سپنی ہو رہے ان کے سپنی ہو رہے یہ اس سے ان کا بہت نقصان ہوا اور الیکشن ان کا یعنی جس کو کہتے ہیں بقول چھے رفضل کے ان کا الیکشن وڑ گیا کن کا پی ٹی آئی کا یا نون لیک کا نون لیک کا ان کے ان کے ریزلٹ ان کے کہتے ہیں کہ اس پروپر گنڈے نے کہ جو انٹیرم گورمٹ ہے وہ ان کو قاضیٰ جمع نہیں کرانے دے رہی ان کے لوگوں کو گرسار کر رہی ہے ان کو جلسہ نہیں کر رہی دے رہی یہ جو بیانیہ بنایا گیا اس سے وہ کہتے ہیں ہمارا نقصان ہوا ٹھیک ہے نون لیک کا یہ موقف ہے یہ نون لیک کا موقف ہے اور دوسری بات جو ہے وہ کہتے ہیں اور ان کا خیال ہے اور کچھ پولٹیکل پندٹ جو ہیں وہ بھی انٹرپیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے سمپتی ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو زیادہ ملا ہو ہم وہ الیکشن سے پہلے تین سزائے سنا دی اکتیس سال کی اور پھر دلاثر کے جی کاغذات جمع نہیں ہوئے آپ دیکھیں کتنا فالس پروپرگنڈا تھا یہ کہ جب الیکشن کمیشن نے فائنیل انانس کیا کہ کس کے کتنے کاغذ جمع ہوئے جو سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے کاغذات رہمدد کی جمع ہوئے تھے یہ آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا ہم نے پروگرام بی کیا اس کے اوپر ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں رانہ السلام اللہ کا خیال یہ ہے کہ اس نیگٹیو پروپرگنڈے نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے کیونکہ سمپتی ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پڑا بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی نونلی کمزور تو ہوئی ہے جو پی ٹی ایم کی گورنمنٹ رہی ہے اس پور پر فارمنس کی وجہ سے دیکھیں وہ ایک اور فیکٹر ہے ہاں وہ مہنگائی کا فیکٹر جو ہے اس کی بات آپ کی بلکل ضرورت ہے ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پولٹکس میں ہاں کس کو کس چیز کا نقصان پہنچتا ہے نقصان فائدہ 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 آپ دیکھیں نا مثال کے طور پر اب پی ٹی آئی کے علی احمد خان صاحب اور یہ گھنڈاپور پر ہم بھی آتے ہیں تفصیل کے ساتھ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی بائی الیکشن میں بڑی داندلی ہوئی ہے بائی انٹرنیٹ بند تھا نا موبائل فون تو بند نہیں تھے ہاں سم تو چل رہی ہے موبائل فون کے اوپر آپ ریکارڈ کر کے کچھ بھی دکھا سکتے ہیں نا سوشل میڈیا آپ کا بہترین ٹول ہے اب تک تو آپ کو دھما چوکڑی مچا دینے چاہیے تھی کہ دیکھیں داندلی ہو رہی ہے نہیں عمر ایوب نے وہ ہلکا دکھایا ہے نا ان نے کہا ایک پولنگ سٹیشن پر جب 900 سے 700 زیادہ ووٹ نہیں کاشت ہو سکتے وہاں سے 900 دیکھیں is that enough to prove that the entire election was a fake process? No. Aصل بات یہ ہے کہ ان کو یہ realize کرنا چاہیے کہ جب آپ کا leader اور آپ کے leader کی وجہ سے آپ کی باقی leadership بات نہیں کریں گے سیاسدانوں سے بات نہیں کریں گے سیاسدانوں سے کہا راگ علاپتی رہے گی تو نقصان انہی کا ہوگا یہ تو بالکل تیہ بات ہے اس کے اوپر تو میرے خیال سے کوئی مزید debate کی یا کوئی بہت لمبی چوڑی argument کی ضرورت نہیں ہے politics is a game of compromises it is a game of give and take you cannot talk in isolation and expect the all other political parties to fall in line یہ نہیں ہوتا کبھی آپ اگر مسلسل یہ کہتے رہیں گے میں ان چوروں سے ان ڈاکوں سے بات چیت نہیں کروں گا حالانکہ چوریاں اور ڈکیتیاں آپ کی ان سے دس گناہ زیادہ ثابت ہوئی ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا نا کہیں بھی نہیں ہوگا پھر آپ اسی طرح سے جیل میں سڑتے رہیں گے رہے ہیں دیکھن ڈانا سناولہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بات کرے اور عمران خان بہر آجے آپ بڑی جلدی وہاں پہنچ گئے جانت ہوگی در کے بعد آنا چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آخر اب کون اتنے زیادہ تو دھڑے ہیں تو سناولہ صاحب کس کو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ بات کرے وہ یہ کہہ رہے ہیں جو بات میں نے کی تھی اسی کی یہ وضاحت ہے میں نے کہا تھا کہ game of politics جو ہے یہ game of compromises ہے اس میں جب آپ باتچیت کے راستے کھولتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا مشن یہ ہے کہ آپ نے بانی پی ٹی آئی کو رہا کروانا ہے تو come and talk to us ہم مل کے کوئی راستہ نکال لیں گے کس کا راستہ نہیں نکلا آپ دیکھیں نا ذرا مثالیں دے کے دیکھیں یہ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ تین حکومتیں کھونے کے بعد آج بھی پھر منظر ریام پر ہی ہے نا جی آپ دیکھئے کہ وہ election تو جیتے ہیں وزیراعظم نہیں بنے لیکن اب وہ چائنہ کے دورے کے اوپر جا رہے ہیں مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ اگر آپ باتچیت کے دروازے اوپر رکھیں اپنے contemporary political parties سے باتچیت کا سلسلہ جاری رکھیں تو بڑے مشکل مراحل جو ہے وہ تیہ ہو سکتے ہیں وہ تو کہہ رہے میں راہے دیکھ دے کے تھگیاں مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے نہیں آتا وہ جن سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ بیزی ہیں ان کو باتچیت کرنی ہے صرف establishment یا جنرلوں سے لیکن game of politics is not for the generals to play it is for the politicians to play so you have to talk to the politician if you will not you will glow start off flying in the prison اگر پی ٹی آئی کا شروع سے بیانیاں یہ رہا ہے کہ زرداری اور نماز شریف ان سے بات نہیں کروں گا اور اگر وہ اسی بیانیے پر compromise کر لے تو وہ پھر اپنے جو ان کے followers ان کو کیا کہیں گے دیکھئے یہ followers جو ہیں یہ political lot نہیں ہے یہ cult کی following ہے یہ ایک شخص کے جو ذات ہے اس کے گرد گھومتی ہے یہ ان کا جو اوتار ہے جو ان کا مہاتمہ ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہے جو وہ کہتا ہے جو وہ کرتا ہے اس کو آنکھیں بند کر کے believe کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے تو فیصلہ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے جو political parties ہوتی ہیں جن کی leadership grow کر کے top پر آتی ہے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جلدی سے کسی بات پر فیصلہ کر لینا کیونکہ resistance ہوتی ہے within ان کے ہاں تو within resistance کا کوئی concept ہی نہیں ہے جو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں وہ آخری حرف ہے is that right or no اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ میں نے بات نہیں کرنی ہے سیسندانوں سے تو down the line آپ دیکھ رہے نا کیا تقریریں ہو رہی ہیں اور کیا آہ موقع اختیار کیے جا رہے ہیں ہم آ رہے ہیں نا اس کے اوپر لیکن یہ دیکھیں اگر وہ کہہ رہے ہیں میں نے بات نہیں کرنی دوسری طرف علی عمین گنڈا وہ جا کے نواز شہباز شریف کو مل بھی رہے ہیں ان کے ساتھ تصویریں بھی بنوا رہے ہیں تو دیکھیں ان کے مخالفت میں وہ کرتا رہے ہیں دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ good cop bad cop والا came کھیلا جا رہا ہے کہ ایک جو ہے وہ راستے بنا رہا ہے دوسرا جو کھڑا کہتا ہے میں نہیں مانتا ہاں وہ جو ہے ایسا نہیں ہے میرے خیال سے گنڈا پور صاحب اس حد تک ضرور اکلمند ہیں ویسے تو جو ان کا performance ہے جو ان کا ledger ہے جو ان کی body language ہے اس سے تو وہ سیر اس آدمی دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن یہ بات ان کی chief minister بننے کے بعد کہ انہوں نے in roads بنائے ہیں مرکز میں یہ بہت positive for the people of that province and for the government of that province پیسے آپ کو مرکز سے چاہی ہیں چاہی ہیں اور وہ آپ کو گالی دے کے نہیں مل سکتے نہ ملنے چاہی ہیں you have to talk to them ٹھیک ہے اب لیکن دوسری طرف انہیں اپنے chief کو بھی خوش کرنا ہے اپنے باننی کو بھی خوش رکھ رہا ہے نا لہٰذا جتنی وہ unguarded گفتگو کرتے ہیں that is not for the consumption of the ruling party یا مرکز میں جو قیادت ہے that is for the bani ptai کہ جناب دیکھیں جو آپ کے آپ کا حکم ہے ہم اس کی تعمیل کر رہے ہیں اب آپ ذرا دیکھئے آج کی ان کے گفتگو ذرا سنو لیجی آپ دو چار جملے میں آپ کو سنا دیتا ہوں ہمیں حق نہ دیا گیا تو چھین کر لینا جانتے ہیں یہ دھمکی ہے کھولی کھولی گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑی انگلی سے نکلے گا آپ کی انگلیاں تو ہمیشہ سے ٹیڑی ہیں ہاں منطقہ کوئی اپنے نئی ٹیڑی نہیں کرنی ہے آپ ہر چیز ٹیڑی انگلیوں سے نکالنا چاہتے ہیں جو کہ نہیں نکلتی ہے ایک بات وفاقی حکومت بیٹھ کر بات کرے بدماشی نہیں چلے گی اوہ بھائی گھنڈا پور سہائے آپ کو شباز شریف نے پہلے پارلیمنٹ والے دن کہا کہ آئیے مشاہ کے جمہوریت کر لیں مشاہ کے سیاست اپنے محشت کر لیں آپ نے ایک نیس سنی اس کے بعد کھڑے ہوئے زرداری صاحب انہوں نے کہا صرف زرداری صاحب نے کہ آئیے ملکے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد کھڑے ہوئے بلاور بھٹو زرداری صاحب آپ کو اور کونسی کال چاہیے بھائی صاحب لیکن آپ نے کیا کہا آپ نے کہا نہیں ان سے بات نہیں کروں گا میں انتظار کر کے تھک گیا ہوں ہائے اللہ سنم صاحب نہیں آتے تو سنم صاحب کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس نائندھ میں کے واقعے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا دوسری صاحب لفظوں میں کہہ لیتے ہیں ملٹری قیادت کے پاس اب ان کے نخرے برداشت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے بات ان کو کرنی پڑنی ہے سیاستدانوں سے اور آپ یہ دیکھئے گا کہ ایک وقت آئے گا آپ بھی دیکھیں گی میں بھی دیکھوں گا ہمارے ناظرین بھی دیکھیں گے کہ وہ الٹی میٹلی اس پر آئیں گے کیونکہ اس کے بغیر ان کی ریوائیول نہیں ہے راستہ ممکن نہیں ہے مائنس عمران کی ویسے بھی تو باتیں ہو رہی تھی نا مائنس عمران کے بغیر باقی سب اسپٹیبل ہے اور ابھی تو وہ پی ٹی ہے کہ شیپ ہے بھی نہیں جو کہ دو ہزار اٹھارہ میں تھی سب چہرے نہیں ہیں سب لیکن question is مجھے break پر جا رہا ہے بخاری صاحب ابھی میں جانے نہیں ہوں گا break کو میں نے گھنڈاپور کے اوپر ابھی بات کر نہیں بھائی اسی پر میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں اس ساتھ میں میرا question یہ ہے کہ آپ نے ابھی mention کیا کہ نواز شریف جا بھی نہیں ہے چائنا میں کس حیثیت میں وہ جا رہی ہے جی میں اس پہ آ جاتا ہوں پہلے میں دیکھیں گزاری شیخ ان کو ایک بات realize کرنی چاہیے کہ بڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا بڑھ کے ان کے لیڈر نے بہت ماری تھی اس نے کہا تھا میں ایک کروڑ نوکریان دوں گا میں پچاس لاکھ گھر دوں گا جو ٹریز کا سنامی آ جائے گا کدھر ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ جناب لوگ باہر سے نوکریان یہاں کرنے آئیں گے آپ نے اپنے صوبے میں تو دی نہیں پاکستان کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں آپ نے کہا تھا ڈالروں کی برسات ہوگی وہ مراد صحیح صاحب پتہ نہیں کہاں گم ہے وہ کہتے ہیں میرا لیڈر جائے گی دو سو ارب ڈالر لائے گی سو ارب ڈالر ایک کے موہ پہ مارے گی سو ارب ڈالر پتہ نہیں کیا کرے گی وہ ہیں کدھر وہ لوگ نا ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ یہ جو آپ نے ڈرامے بولے تھے یہ جو آپ نے بڑھ کے ماری تھی اس کا کوئی نتیجہ نکلا اسی طرح میں گنڈاپور صاحب کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے بڑھ کے مارنی بند کریں سیاسی رویہ اپنا ہے لیکن ڈپلومیٹک تو وہ ہے دیکھیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مدماشی نہ کریں مطلب بات ابھی بھی وہ کرنے کو تیار ہے یہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ اپنے بانی پی ٹی آئی کی کنزمشن کے لیے یہ تقریف ساری اور رہنے کی ہے تاکہ ان کی نوکری بھی قائم رہے ان کی چیف مستری بھی چلتی رہے آپ آجے یہ جناب اگلے سوال کے اوپر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ نواز شریف کس کپیسٹی میں یہ دورہ کر رہے ہیں میں ارز کروں آپ سے پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تین مرتبہ پرائیم میسٹر کی حیثیت سے وہ درجنوں دورے کر چکے ہیں چین کے کر چکے ہیں کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں ہے کہ جو چینہ کی لیڈرشپ ہے وہ پسند کرتی ہے شباز شریف صاحب کو بھی نواز شریف صاحب کو بھی کیونکہ ان کے دور میں جو سی پیک ہے اس نے پریکٹیکل شکل اختیار کی کیونکہ وہ کنونس ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ دونوں بھائی چاہتے ہیں کہ سی پیک جو ہے کمیشن ہو اگر آپ کو یاد ہو ملتان جو میٹرو بنی تھی اس کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ جو شباز شریف صاحب ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے وہاں پر آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پہلی دفعہ ایک غیر ملک کی قیادت نے وضاحت کی تھی اور یقین دہانی کرائی تھی کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے کیونکہ چینیز کمپنی کام کر رہی تھی اور ہر ایک ایک پیسہ جو ہے وہ چینیز کمپنی نے خود خرچ کیا ہے کسی کو نہیں دیا تھا اس لیے ان کا ٹرسٹ لیول اس میں بہت ہے ایک بات یہ ہے کہ ہم ایک بات آرام سے بھول جاتے ہیں کہ جو اس پر رولنگ پارٹی ہے which is now مسلم league کیونکہ ابھی پیپلز پارٹی تو باقیدہ ایسا نہیں بنی ہے نا تو رولنگ پارٹی کا جو پریزیدن یا رہبر یا قائد جو ہے he has the capacity to visit any country to lead a پاکستانی delegation کب نہیں ہوتا کہاں نہیں ہوتا یہ official delegation وہ lead کر سکتا ہے absolutely he is an elected mna he is a former prime sir three times yes and there is a possibility of his becoming him becoming fourth time prime sir any any day وہ بن سکتے ہیں نا اگر آپ چاہتے تو ٹھیک ہے نا تو اس لیے he has both the capacity and the قد کاٹ کہ وہ چائنہ کا دورہ کرے آپ دیکھئے گا ان کو وہاں پذیرائی کتنی ملتی ہے میں نے تین دفعہ چائنہ کا دورہ کیا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک دفعہ دورہ کیا ہے میں نے شباز شریف کے ساتھ مجھے پتہ ہے کہ ان دونوں کی کے بارے میں ان کی جماعت کے بارے میں کتنی وہاں وسط دلی کا مزارہ کیا جاتا ہے پوزیٹیو رائے ہے ابھی جا نہیں سکتے ہیں بھی ہاتھ جا سکتے ہیں سرجیل میون صاحب آپ کو بتا ہے جب بولتے ہیں تو ٹیڑا بولتے ہیں آج کراچی میں جو women جو پنگ بس سروس ہے وہ بھی فریال تالپور بھی وہاں پر بولی ہے which is a good initiative appreciate کرنا بھی چاہیے اور دو مہینے کے لیے خواتین کے لیے free ہے یہ رائیڈ دیکھئے اس سے پہلے بھی انہوں نے بس سروس جو کی تھی آپ کو یاد ہوگا وہ بھی اور یہ بھی وہ یہ initiative جو ہیں یہ بلاوروٹو زرداری صاحب کے ہیں اور ٹرانسپورٹ کا مسئلہ اتنا گمبیر تھا کراچی کا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے پرانی teacher گاڑیاں چلا کرتی تھی وہاں پر اور لوگ لٹک لٹک کے پاگل ہو جاتے تھے اب وہاں پر آپ کو پتا کراچی میں تو گرمی رہتی ہے بین کے سی سٹی پورا سالی گرمی رہتی ہے تو وہاں لوگ air condition گاڑیوں کے اندر بڑے آرام سے اب سفر کر رہے ہیں تو اس کو appreciate کر لینے میں کیا خرابی ہے بھئی اگر کسی حکومت نے اور وہ بھی دو مہینے کے لیے فری ہے خوادین کے لیے اچھا کام کیا ہے تو اس کی تعریف جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے سرجیل محمد صاحب نے بھی جناب بانی پی ٹی آئی صاحب کو باور کر رہا ہے کہ خدا کے لیے سازشیں بند کریں اور سیاسی رویہ اختیار کریں ہاں اب آپ چلے جائیں بریک پر بریک اور بریک پر جانے سے پہلے جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایرانی صدر ڈاکٹر سگید ابراہیم بریسی پاکستان کے دورے پر ہے تین روزہ یہ دورہ ہے شہباز شریف سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بڑے ہی معاہدے ہوئے ہیں بخاری صاحب تقریباً جو حجم بتایا جا رہا ہے دس ارب ڈالر حجم بتایا جا رہا ہے کہ اتنے میگا ان کے آپس میں ایم ایوز دونوں جانب سے سائن ہوئے لیکن سب سے امپورٹن جو پاک ایران گیس پائپ لائن ہے اس کا کیا بنا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلا ملک ہے پاکستان جو مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے جس کے سرکاری دورے کے اوپر جناب ڈاکٹر رئیس رئیسی صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں ایک تو یہ کہ پاکستان میں خاص طور سے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں چونکہ انہیں لاہور بھی آنا ہے اس لیے ہم مزید ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور وہ جو فارسی میں جس طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ حال شما خوباست ہم بھی ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے کہ وہ جو رہا لاہور آئے تو ہم ان سے پوچھیں حال شما خوباست اور جواب میں وہ کہیں خیل ممنون خیل متشاکر تو یہ اس طرح کی گفتو یہ اتنی مٹھی زبان ہے فارسی آپ کو تو پتہ ہے اور پھر جو لہجہ ہے ایرانیان وہ اور بھی اس کو دوچند کر دیتا ہے جتنے فارسی کے بڑے شاعر ہیں وہ سارے ایران سے تعلق رکھتے تھے خیام ہو چاہے ہیں علامہ اقبال کو کتنا پڑھاتے ہیں یہ اپنی بوکس میں علامہ اقبال صاحب کو اقبال لاہوری کے نام سے وہ جانتے ہیں اور بقیدہ وہاں کے کتب خانے ہیں ان کے نام کے اوپر ان کو having said that یہ بلکل یہ بہت اہم ملاقات ہے اور خاص طور سے ڈاکٹر رئیسی صاحب جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنی بیگم صاحبہ کو بھی لے کے آ رہے ہیں اور وہ لاہور میں اسلام آدمی اپنی کتاب کا انگلیش ورزن جو ہے وہ اس کو بھی لانچ کیا ہے تو یہ دورہ جو ہے گوڈویل کا تو خیر ہے ہی لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور پاکستان کے لیے اہم ہے دو تین وجوہات ہم جلدی جلدی ارز کر دیتے ہیں ایک تو گیس پائپ لائن پاکستان کی لائف لائن ہے اس کا ایران اپنے حصے کی پائپ لائن بنا چکا اب ہم نے اپنے حصے کی بنانی ہے اور اگر ہم اس میں مزید تاخیر کرتے ہیں جو کہ ہم نے کی ہے چار پانچ سال ہم نے ضائع کر دی امریکہ کو خوش کرنے کے چکر میں ورنہ اب تک نہ ہمارے ملک میں انرجی کا کوئی کرائسز ہوتا نہ ہماری انڈسٹریز بند ہوتی یہ ایک کھلی ڈلی بات ہے جس کے اوپر کوئی سوری کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو ابھی کیا آئی ایم ایف سے ہمیں کس میں ملنی ہے دیکھئے میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے میں تو شاید بہت سٹرونگ لفظ استعمال کروں گا کہ ہیل وید امریکہ ہمیں اپنا انٹرس دیکھنا چاہیے میرے خیال سے اتنی جرت ہو گئی ہے اسی لیے اس پائپ لائن کے اوپر آلموسٹ کام جو ہے ریزیوم ہو چکا ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے میکسیم ایک سال کے اندر اندر پچاس ہزار نہیں پچاس پتہ نہیں لاکھ کیوبک فوٹ گیس جو ہے وہ ہمیں مؤثر آ جائے گی اور ہم اس سے نہ صرف یہ کہ گیس کی روڈ شیڈنگ گیس کی قیمتیں کم کر سکتے ہیں نوڈ شیڈنگ ختم کر سکتے ہیں بلکہ ہماری جو بجلی پیدا کرنے کی کپیسٹی ہے وہ بھی پچاس ہزار میگا وارٹ تک جا سکتی ہے یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو ایکسپرٹس ہیں یہ انہوں نے کہا ہے اسی لیے تو امریکہ نہیں چاہتا تھا نا کہ ہماری زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے ہم کیوں خود کا فیل ہو جائے ہم ہم ان کے آگر رہے ہیں دو باتیں اور اس حوالے سے کرنا ضروری ہیں ریسنٹلی بلکہ اسی پچھلے ہفتے میں یہ دوسرے بڑے ہم اسلامی ملک کے جو سربراہ ہیں جو تشریف لائے ہیں اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا سعودی فورم میریسٹر کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن تھا بڑا اختیاراتی ڈیلیگیشن آیا تھا تو پاکستان ایک طرح سے پھر اس ریجن کی ہب بنتا جا رہا ہے ڈیپلومیٹک ایکٹیوٹی کے اعتبار سے دیکھ لیجیے انٹرنیشنل بائیلیٹرل ریجنل اعتبار سے دیکھ لیجیے پاکستان is becoming important جو بہت خوشی کی بات ہے بہت important ہے اور یہی وفت آگے سعودی عرب عمرہ کے لیے بھی جائے گا ایرانی وفت اچھا جی یہ بھی نو سال کے بعد ہو رہا ہے آپ کو پتہ نا گیارہ سال پہلے تعلقات جو ہے وہ بٹر ہو گئے تھے بہت فراب تھے اب تو ان دونوں نے اپنے ڈیپلومیٹک تعلقات جو ہے ہم رزیم کر لی ہوئے ایک سال پہلے exactly ایک سال پہلے ہوئے تھے دس مارچ کو یعنی دوزار تیس میں تو صورتحال تبدیل ہو رہی ہے پاکستان ایک مرتبہ پھر وہ کھویا ہوا جو مقام تھا جب کہا جاتا تھا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے سٹیڈل آف اسلام کی term use کی جاتی تھی پاکستان کے لیے اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم ماضی میں پلٹ کے اگر آپ دیکھیں ہم نے ایران اور ترکی کے ساتھ آر ایس ڈی کیا تھا بہت بڑا وہ ترننگ پوائنٹ تھا ایک اور اب ہم جو ہے وہ گیس پائپ لائن سے لے کے اور بہت ساری شعبیں جو ہیں ان میں ایران سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں ڈکٹر آئیس ہی نے کہا کہ جو تجارت کا حجم ہے وہ ہماری ضرورت اور ہماری توقعوں سے بہت کم ہے اس کو فوری طور پر ہم دس ملین ڈالر پر لے کے جائیں گے which will be it میں بتانوں آپ سے اور once یہ تجارت شروع ہو جائے اگر آپ کو یاد ہو حال ہی میں ہم نے بارڈر کے اوپر جو تو کوئٹا کے ساتھ جو بارڈر ہے وہاں یعنی منڈی کہلے ایک طرح سے ہاں وہ دونوں طرف سے بارٹر ٹریڈ کا سسٹم شروع کیا تھا اور وہ بہت فروٹفول بہت فائدے مند رہی تھی جی ان سب چیزوں کو آگے بڑھانے کی بات ہے اور ایران زیزل بھی اب اسمگل ہونا ختم ہو جائے پھر یہ بھی بڑی خوش آئیت بات ہے وہ تو خیر ایک عجیب و غریب بات ہے کیونکہ ایران جو ہے دنیا میں سب سے سسل فراہم کرنے والا ملک ہے اور پاکستان کے ساتھ اگر اس حوالے سے کوئی معایدہ ہو جائے تو زندگی کتنی آسان ہو سکتی آپ سوچ نہیں سکتے دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑا منی خیز بیان دیا ہے ڈاکٹر رئیسی صاحب نے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے غزہ پر پاکستان کے عوام کے موقف کی تعریف کی ہے میں نے کیا کہا ہے عوامی موقف کی اس لیے کہ ڈاکٹر رئیسی غالباً ابراہیم رئیسی صاحب جانتے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری ہر انڈیویجل کس طرح غزہ کے بارے میں سوچتا ہے مسلم قوزز کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اقوام مددہ اسلامتی کونسل کی بھی ایسی تحصیح کی ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں نمہانے میں ناقام رہی ہے اقوام عالم خاموش ہے کہ او آئی سی کے لیول کے اوپر اس مسئلے کو اجاگر تو کریں دنیا کے سامنے تو رکھیں کہ کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے وہاں پر غزہ میں اور دوسری بات یہ ہے غزہ کے حوالے سے بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم یہ نہ کہیں کہ ایران واحد مسلم ملک ہے جس نے پریکٹیکلی اسرائیل کے خلاف ایکشل لیا ہے اور اسرائیل کے سیکیورٹی حصار کا چکنا چور کر کے چھوڑ دیا ہے وہ آئرین ڈوم کدھر گیا ہے جہاں جس کی موجودگی میں وہاں پر تین سو کے قریب ڈرون اور ڈیڑھ سو کے قریب راکٹ پر سے تو یہ مت جو ہے اسرائیل کے سیکیورٹی وہ جو ہیں کہتے ہیں ٹیرز کی وہ ایران نے توڑ دی ہے میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی احمدین ایجاد صاحب کا اس سے پہلے صدر بنی صدر سے ان کا میں نے کئی دفعہ ان کے بیانات کا تذکرہ کیا ہے کہ اگر ایران نے فیصلہ کیا یا ایران کے ساتھ اسرائیل نے پنگا امریکہ نے پنگا کیا تو رکھیں گی دونوں قومیں یاد کس کے ساتھ پنگا لیا اسی وجہ سے تو امریکہ نے بڑا کلیر سٹانس دیا ہے کہ ہم ڈائریکٹ جنگ ایران کے ساتھ نہیں چاہتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کس قسم کی یہ قوم ہے خیر ابراہیم رئیسی کا جو یہ دورہ ہے یہ خوش آئند ہے اور پوری پاکستانی عوام بھی انہیں ویلکم کہتی ہے فلسطین کے اندر غزہ پٹی پر جو جنگ جاری ہے وہ تو چل ہی رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر معصوم بچے خواتین نشانہ بن رہے ہیں بٹ بخاری صاحب جیسے ہم پہلے بھی اس چیز کو ہائلائٹ کرتے نہیں ہیں اپنے ڈیفرنٹ پروگرامز میں کہ اسرائیل کے اندر نتن یہو اور ان کی کیبنٹ اور ان کی اپنی پوری کی پوری جو گورنمنٹ ہے اس کی بہت لانتان ہو رہی ہے اب تو بقاعدہ ان سے ریزگنیشن کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جل سے جل چھوڑے دو تین بجوہات ہیں اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مال ہوئے لوگ ہیں جو قیدی کہہ لیجئے حماس کے پاس ان کی واپسی کے لیے ان کے خاندانوں کے لوگ اور جو ادروائیس سیٹیزنز ہیں وہ ایک طویل عرصہ سے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے آلماست تب ہی سے وہ پوٹیسٹ کر رہے ہیں وہ گھراو کر چکے ہیں لپٹ جو ان کی پارلیمنٹ ہے وہ گھراو کر چکے ہیں نیتن یاہو کے گھر کا تو وہ مظاہریں چل رہے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل دنیا میں اسرائیل کے اس ایکٹ کو جو وہ کر رہا ہے غزہ میں ماس لیول کے اوپر اس کو کرنم کیا گیا ہے اور لوگوں نے باہر نکل کے جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے اپنی غزہ کے لیے ہمدردی اور نیتن یاہو کی مضمت کے لیے مظاہریں بہت بڑے بڑے کی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بھی اب بڑھ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے کہا تھا کہ جینوسائیڈ بند کریں نعی مانی اسرائیل نے وہ الگ بات ہے لیکن ایک اتنا بڑا فورم ہے جہاں سے اسرائیل کے اقدامات کی مضمت کی گئی اور اس کو حکم دیا گیا کہ وہ یہ کرے پھر سیکرورٹی کاؤنسل میں آپ دیکھئے کتنی دفعہ ریزولوشن ہو چکی ہے امریکہ ڈھٹائی کے ساتھ اس کی مخالفت کر رہا ہے لیکن ایک بڑی تعداد جو ہے آپ کو یاد ہوگا جنرل انسیمبلی میں جب ووٹنگ ہوئی تھی تو ایک قرارداد اکثریت کے ساتھ پاس ہوئی تھی یاد ہے آپ کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل is losing انٹرنیشنل سپورٹ اسرائیل is losing انٹرنیشنل ریپورٹیشن اور اسرائیل کے جو جرائم ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آیا ہوتے جا رہے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم مسلم مہمہ کی خاموشی کی بات کرتے ہیں اور اس کی مضامت کرتے ہیں وہاں ایران وحد ملک ہے جس نے پریکٹریکل اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے اس پر حملہ کیا آپ کو یاد ہوگا حملہ نے اس کا جواب دیا اس کا جواب دیا دیکھیں حملہ وہ تھا جو دمسکس میں یعنی دمشق میں جو ایران کا کانسل خانہ تھا اس کے اوپر جو اسرائیل نے اٹیک کیا تھا that was a hamlہ it was a response to that اور یہ ایران کی لیڈرشپ کے لیے کہ وہ اس کا جواب دیں اور دیا نا مگر میرے لیے اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اسرائیل نے جو اپنے اوپر حملے کا جواب دیا ہے وہ کہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے نام تک نہیں ہے ٹین ڈرونز آئے تھے وہ انہوں نے فارغ کر دی ہوا میں میزائل کا ڈراما جھوٹ بولا انہوں نے کوئی میزائل نہیں چلا تھا کہیں پر اس کی ایویڈنس نہیں مل رہی ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایران نے اپنی طاقت کو منوایا بھی ہے اور اس کی طاقت کے غرور کا گمنٹ توڑا ہے اور تب بھی تو امریکہ نے گا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ ہے اس میں شامن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے لیڈرشپ نے کہا تھا کہ امریکہ صاحب بہادر اگر آپ نے پنگا کیا اس کے اندر تو یویڈ پیئے پرائیس اور یہ میں آپ کو بتا دوں میں نے پہلے بھی کہا تھا میں پھر اپنی بات دور آ رہا ہوں کہ اگر اسرائیلی لیڈرشپ اپنے سواری ایرانیان لیڈرشپ اگر فیصلہ کر لے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو کوئی ان کو روک نہیں سکتا بلکل ٹھیک ہو گیا تینکیو سو مچ بخاری صاحب ناظرین موسیقی